آج سو وار ہیں سات فروری دو ہزار بائیس پانچ رجب المرجب چودہ سو تینٹالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شے سرکھی ہیں خالی اسامیاں ریکروٹمنٹ ایجنسیوں کو بھیجی جائے گی درجہ چہارم کی مزید تین ہزار اسامیوں کی بھرتی عمل بھی جل سے مکمل کی جا رہی ہے ایک اور خبر جمہ کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن پورے جمہ کشمیر میں طبی دھانچے کو بہتر بنایا گیا چار سو سہت بنیادی دھانچے کے منصوبے کو سات ہزار ایک سو ستتر کروڑ روپے سے شروعات کی گئی نوزائد بچوں کی شرع اموات تئیس اشارہ ایک فیصد سے کم ہو کر تیرہ فیصد اور شیرخور بچوں کی اموات کی شرع بتیس اشارہ چار فیصد سے کم ہو کر سولہ اشارہ تین فیصد رہ گئی آج کی روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی کرونا وائرس سے مزید نو لوگوں کے وفات پانے کی ریپورٹ جمہ کشمیر میں نئے گیارہ ہزار اکیہ ون افراد کی ریپورٹ مصبت آنے کا انکشاف آج کی بی بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر جمہ کشمیر میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا مکمل خاتمہ پچاس فیصد حاضری پر کوچنگ مراکس میں درس و تدریس کی اجازت ایک اور خبر اسی اقبال سے ہفتوار لوگ ڈاؤن کی تیسری مرحلی پر بھی وادی میں خاموشی کاروباری سرگرمیاں ٹھپ بازاروں میں سناٹا سڑکوں پر معمولی ٹریفک آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرخی حد بندی کمیشن کا مسودہ حد بندی پی اے جیڈی کی اہم میٹنگ تیرہ فروری کو طلب ایک اور خبر بالائی علاقوں میں حلقی برفباری و بارش آٹھ فروری تک موسم جون کا تون رہنے کا امکان ایک اور خبر بارویں اور دسویں جماعت کے نتائج منگل اور سنیچر کو ظاہر کرنے کا امکان اسی اخبار سے ایک اور سرخی ساتھ جمہو اور کشمیر ایڈمیسٹریٹو افسران تبدیل پی ڈی ڈی میں سترہ انجینروں کی تبادلے اور تکروریاں آج کی روزنامہ تعمل ارشاد سے سرخی واپس لی گئی تمام اسامیوں کو دوبارہ مشتہر کیا جائے گا منصفانہ اور شفاف برتیوں کے لیے فاسٹ ٹریک موڈ پر کام کیا جائے گا حکومت آج کی روزنامہ گڑیال سے سرخی وادی میں شبانہ درج حرارت ایک بار پھر نقطہ انجمات سے نیچے درج آٹھ فروری تک موسم عبر آلود رہنے کی پیش گئی ایک اور خبر سکھ برادری کے وفد اور یوتھ لیڈر نے لفنن گورنر سے ملاقات کی اسی اخبار سے ایک اور سرخی لداخ میں چین نے ہندوستان کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے پینگونگ جھیل پر بنا چین کا پل غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں ہے حکومت ہند آج کے روزنامہ اصفہ سے سرخی حد بندی کمیشن پر سوال اٹھانے والوں کے کچھ اور ہی مقاصد ہوں گے جمہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ اور لازم ملزوم حصہ ہے جیتیندر سنگ ایک اور خبر کشمیر کے حوالے سے شور مچانے سے پاکستان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں باگچی اسی اخبار سے ایک اور سرخی بھارت تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر ہمسائیگی کا خواہش مند نائب صدر ہند اسی اخبار کے ایک اور سرخی مرکزی بجٹ سبز مستقبل کے لئے ہندوستان کے عظم کی اقاسی کرتا ہے بدلتے ہوئی ہندوستان کا ایک اہم پہلو ڈیجٹل زیرات ہے پی ام موڈی آج کی روزنامہ صبح کشمیر سے سرخی جمع کشمیر میں ہسپتال اب معمول کی خدمات دوبارہ شروع کر سکتے ہیں محکمہ سہت ایک اور خبر حد بندی کمیشن کی ریپورٹ ہر ایک منطق کی نفی ہم اسے مسترد کرتے ہیں چارہ جوئی بھی کریں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان محکمہ محکمہ